بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پری رحمہ اللہ اور حضرت مولانا نور علم خلیل امین رحمہ اللہ دونوں ہی بزرگوں میں بہت سی باتیں مشترک تھیں اتفاق دیکھیں کہ دونوں ہی شخصیتوں کا انتقال رمضان البارک کی بابرکت مہینے میں ہوا حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پری رحمہ اللہ کا انتقال پچیس رمضان البارک کو ہوا تو حضرت مولانا نور علم خلیل امینی رحمہ اللہ نے بیس رمضان البارک کو آخری سانسے لی انگریزی مہینہ بھی ایک ہی تھا حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ کے انتقال کے وقت مئی کی انیس تاریخ تھی اور حضرت مولانا نور علم خلیل امینی رحمہ اللہ کی وفات کے وقت مئی کی تین تاریخ تھی انتقال سے قبل حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے الویدائی کلمات کہے تھے دار الحدیث سے نکلتے ہوئے حضرت نے فرمایا تھا اب جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا حضرت محالہ نور عالم خلیل امینی رحمہ اللہ نے بھی الودائی کلمات کہے تھے انتقال سے قبل ایک دن اپنے فرزند کو حضرت نے راز الہبادی کے اشار سنائے تھے آشیا جل گیا گل ستان لڑ گیا ہم قفص سے نکل کر کدھر جائیں گے اتنے معنو سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے اور کچھ دن یہ دستور میں خانہ ہے تشنہ کامی کے دن گزر جائیں گے میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے اور عین انتقال کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ اب ہم جا رہے ہیں خیر مجھے اس وقت جس چیز کا ذکر کرنا ہے وہ اتفاقی باتی نہیں ہے بلکہ اس سے خوبی کا ذکر کرنا ہے جو ان دونوں بزرگوں میں پائی جاتی تھی جس میں ہم سب کے لئے ایک سبق ہے ہم سب کو ان بزرگوں کے اس طرز عمل کی پیروی ضرور کرنی چاہیے اس خوبی کا ذکر حضرت وعال نور عالم خلیل امینی رحمہ اللہ نے اپنے اس تحریر میں کیا تھا جو حضرت نے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد لکھی تھی حضرت ہی کی زبانی سننی جئے فرماتے ہیں علمی مسائل کو حل کرنے یا سائل کو ان کا جواب دینے میں کبھی عجلس پسندی تعویل ناروا اور کھیشتان سے کام نہ لیتے اگر کوئی بات واضح طور پر معلوم نہ ہوتی یا اگر اس کا کوئی گوشہ ان کے دہن میں واضح نہ ہوتا تو وہ توقف کرتے اور سائل سے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سلسلے میں تعمل ہے یا میں اس سے ناباقف ہوں فر علمی مراجعہ کے بعد ہی وہ تسلیب بخش جواب دیتے اسی لئے راقم کو ان کے متعلاتی اور علمی رویے پر بڑا اعتماد تھا اور اس کو ان کے اس طرز عمل سے بہت خوشی ہوتی تھی اہل علم کی شنافت یا شہرت کے حامل افراد بالعموم علمی مسائل کا آج لانا جواب دینے اور مسائل کے گوشوں کے مبہم یا نامعلوم ہونے کی صورت میں بھی سائل کو تعویلات بیجا کے دریئے مطمئن کرنے کی کوشش کے دریئے اپنی شخصیت کے حوالے سے بھی غیر مطمئن بنا دیتے ہیں عربی کا مقولہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب ہے یعنی یہ بھی علم ہے کہ کسی آدمی سے ایسی بات معلوم کی جائے جس سے وہ لاعیم ہے تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا زیادہ عیم ہے مفتی صاحب سے راقم نے بارہا بہت سی حدیثوں کے مطل یا شرعہ یا کسی خاص لفظ کا مطلول جاننا چاہا تو متعدد مرتبہ انہوں نے فورا جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے فرمایا مولانا میں آپ کو اس سلسلے میں کل بتا سکوں گا چنانچہ دوسرے دن یا اس کے بعد وہ بدری فون راقم کو اس سلسلے میں اتبنان بخش جواب دیتے خود راقم کا بھی ان کے ساتھ یہی رویہ رہا کہ اگر وہ کسی سرفی یا نحوی یا لغوی اشکال کے متعلق تدقیق چاہتے تو معلوم ہونے کی صورت میں راقم انہیں اسی وقت راہ سواب بتا دیتا ورنہ متعلق کے بعد وہ اس حوالے سے گراہ کشائے کی توفیق پاتا سچ یہ ہے کہ ہم دونوں اس مشترکہ طرز عمل سے ایک دوسرے سے بے انتہا مطمئن تھے و السلام علیکم ورحمت اللہ